رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے لیے احادیث موجود ہیں قرآن بھی رسول اللہ کا اخلاق پیش کرتا ہے اس کے علاوہ ہر دور میں سیرت کے عنوان پر کتاب میں مزامین رسالے لکھے جاتے رہے ہمارے لیے اپنی زبان میں جو ہماری اردو قومی زبان ہے سیرت کی سب سے امدہ کتاب ارہیک المختوم ہے پہلے انہوں نے عربی میں لکھی پھر خود ہی اس کا ترجمہ اردو زبان میں کیا اس کے علاوہ بردسگیہ ہندو پاک کے ایک عظیم دانشبر سید سلمان منصور پی رحمت اللہ علیہ نے رحمت اللہ علیہ وآلہمین کے نام سے کتاب لکھی جو تین جلدوں میں موجود ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوں کو انہیں ڈسکس کیا ہے آپ کی نبوت سے پہلے کی حالات کیا تھے آپ نے نبوت کے بعد کیا 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 حالات سے گزرے اور اس کے بعد پھر آپ نے جو نظام حکومت قائم کیا اس کو کیسے چلایا عوام الناس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو جاننے کے لیے ایسے کتابیں جو آپ کا اخلاق آپ کا کردار آپ کے معاملات دیان کرتی ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے ہمارے ہاں قرآن پاک کی تلاوت ہر گھر میں ہوتی ہے لیکن صیرت طیبہ کی تلاوت کا کوئی احتمام نہیں کیا جاتا تو اگر گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر چھوٹے چھوٹے مضامین رسالے پمپلٹ یہ کتابیں لکھی بھی موجود ہوں تو قرآن کی تلاوت سے فارق ہونے کے بعد دو ورک بھی ایک اس کے پڑھ لیے جائیں تو بہت سی چیزیں ان کے سامنے آ سکتی ہیں